گوڈ بورننگ دوستو ای سی ایس ٹیٹین کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ جو ماچ ہونے والا ہے بی سی سی ورسیس یو سی سی کے درمیان اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کے ساتھ کی پلیئرز کی نیوز پلیئرز سٹیٹس، ٹاپ گرانڈلیک ٹیمز، ٹاپ کلاس، کیپٹین، وائس کپٹین اوپشنز اور بہت ساری جانکاری شیئر کریں گے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو ریسنٹ پرفارمنس پیچھ ریپورٹ بھی بتائیں گے اور اس ماچ کے جو فائنل ٹیمز ہے وہ بھی آپ کو بلکل فری آف کاؤس ہماری ٹیلیگرام چینل پر مل جائیں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی جہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہو دوستو اگر ہم دونوں ٹیمز کی ریسنٹ پرفارمنس کی بات کریں گے حالانکہ دوستو آج ان کا پہلا میچ ہے اس لیگ کیا اور اگر ان کے لاسٹ فائیو مائچ کی بات کریں گے تو لاسٹ فائیو مائچ میں دوستو اگر دیکھا جائے تو بی سی سی نے دوستو تین مائچ میں کامیابی حاصل کی ہے وہی دوستو یو سی سی کی بات کریں گے انہوں نے چار مائچ میں کامیابی حاصل کی ہے اتنا ہی نہیں دوستو اگر ہم بات کریں گے ہیٹ ٹو ہیٹ کی تو ہیٹ ٹو ہیٹ میں دوستو تین مائچ ان کے درمیان ہوئے ہیں اس سال اگر دیکھا جائے تو اس میں سے دوستو اگر ہم بات کریں گے بی سی سی کی تو بی سی سی نے دوستو دو ماچ میں کامیابی آسل کی اور ایک ماچ میں ریزلٹ نہیں آیا تھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ریسنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یو سی سی کی ٹیم تھوڑی سی سٹرانگ ہے لیکن اگر ہم ہیٹوئر کی بات کریں گے تو بی سی سی کا پڑھڑا آپ کو باری دیکھنے کو ملے گا اور جس گراؤن پر دوستو یہ ماچ کھلا جائے گا یہاں پر ایک سو دس تقریبا دیکھا جائے تو ایوریج سکور رہنے والا ہے اور کافی اچھا ہائی سکورنگ کا ماچ رہے گا اور اس گراؤن پر دوستو فاسٹ بولنگ کو سپورٹ زیادہ ملتا ہے اس بات کو بھی آپ کو مائنڈ میں رکھنا ہے تو چلیے آگے بیٹھتے ہیں ون بے ون پلیئر کا آپ کو سٹیٹس دکھائیں گے پھر آپ کو ٹیم دکھاتا ہوں پیارے دوستو یہاں پر ہم دونوں ٹیمز کا آپ کو سٹیٹس دکھائیں گے ٹیم بی سی سی کا بھی ٹیم یو سی سی کا بھی تو چلیے سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں بی سی سی کی بی سی سی کی دوستو آپ کو ویکٹ کی پر سیکشن میں دو یہاں پر پلیئر دیکھنے کو مل جائیں گے ساحیل گروہار اور محمد اسما دوستو دونوں کی بات کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ساحیل گروہار نے 37 میچ کے لئے ہے جس میں سے 411 رن کا سکور کے ایوریج کی بات کریں گے تقریبا 15 رن پر میچ اور انہوں نے 8 ایننگز میں بولنگ بھی کیے ہے جس میں سے دوستو ان کو 5 ویکٹ بھی ملے گے تو یہ بھی ٹھیک ٹاک اپشن ہے اگر کل ملا کے دیکھا جائے تو ساحیل گروہار کے ساتھ آپ جا سکتے ہو اور دوسرا اپشن ہے محمد اسماعیہ مجھے لگتا ہے کس کو کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا 5 میچ میں انہوں نے 53 رن بنائے ہیں بیٹنگ سیکشن کی بات کریں گے بیٹنگ سیکشن میں دوستو ان کی طرف سے زڑ محمود آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جس نے 30 میچ میں دوستو 300 رن تقریبا بنائے ہیں یعنی پر میچ دیکھا جائے تو 20 رن بنائے ہیں تو ٹھیک ٹھاک اپشن ہے اور اس ساکلین ساکی بمکتار کی بات کرتے ہیں دوستو انہوں نے 23 میچ کھلے اور 199 یعنی 200 رن کا تقریبا سکور کیا ہے اور 10 رن ان کا ایوریج سکور ہے پر میچ اور 7 میچ میں انہوں نے بولنگ بھی کیا ہے جس میں دوستو ان کو دو وکٹ ملے ہیں گروہ سنگھ کی بات کرتے ہیں دوستو 4 میچ کھلے 74 رنز کا سکور کیا چاروں میچ میں دوستو انہوں نے بولنگ کی اور دو وکٹ نکالے عمران الحق کی بات کرتے ہیں 11 میچ کھلے 19 رن بنائے اور ایک وکٹ ایک میچ میں بولنگ بھی کی لیکن کوئی وکٹ ہاتھ نہیں لگا پرتاب آر جر ٹاب کی بات کرتے ہیں دوستو انہوں ان کا جو ایوریج سکور ہے وہ صرف 7 رن ہے وہ یہاں پر اگر بیس اوپشن کی بات کریں گو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا ٹھیک ٹھاک اوپشن رہے گا انہوں نے دوستو سرند پرساد 6 میچ میں 100 رن کا سکور کیا اور 6 میچ میں 8 وکٹ نکالے اور کافی بڑی اوپشن ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں گے مارٹین ورلڈین یہ جو پلیئر ہے 20 میچ میں 234 رن کا سکور کیا یعنی دیکھا جائے تو ساڑھے تیرہ رن سے بھی زیادہ پر میچ کا ایوریج ہے اور ایک میچ میں بولنگ کی اور ایک وکٹ ہاتھ لگا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے میتھون نے تین میچ میں پندرہ رن مستفیق الرحمان نے دوستو آٹھ میچ میں ایک سو ستھر رن اور چار میچ میں دوستو وہیان دیکھنے کو مل جائیں گے جنہوں نے 38 میچ کھیلے ہیں اور تقریبا 500 رن منائے ہیں اور 35 میچ میں بولنگ بھی کی اور 30 وکٹ ہاتھ لگے یعنی دیکھا جائے تو پر میچ یہ آپ کو 20 رن سکور کر کے دے سکتا ہے اور ایوریج کی حساب سے دیکھا جائے تو ایک وکٹ بھی مل جائے گا یعنی اگر آپ دیکھو گے تو ہیڈ تو ہیڈ میں بھی یہ کیپٹنسی کے لئے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں جوید اقبال کی انہوں نے 16 میچ میں 140 رن کا سکور کیا ہے یعنی 14 رن پر میچ ایوریج اور 15 میچ میں بولنگ کی اور 11 وکٹ بھی ہاتھ لگے تو یہ بھی ٹک ٹاک اپشن ہے آپ اس کو اپنے ٹیم میں ایز ای بولر پک اپ کر سکتے ہو ریویندر سنگ بسیت کی بات کرتے ہیں دوستو انہوں نے 23 میچ میں 62 رن کا سکور کیا ہے یعنی 10 رن پر میچ ایوریج ہے 19 میچ میں دوستو انہوں نے بولنگ کی بس صرف 7 وکٹ ہاتھ لگے ہے کپل کمار کی بات کرتے ہیں دوستو انہوں نے 14 میچ کے لئے 23 رن میں آئے 12 میچ میں بولنگ بھی کی صرف 5 وکٹ ہاتھ لگے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے چتجیت پوری کی انہوں نے 5 میچ میں 32 رن اور دو میچ میں پانچ میچ میں 27 رن پانچ میچ میں 4 وکٹ لیے زیشان عظیم کی بات کرتے ہیں یہ ٹاپ کل آس اپشن ہے دیکھئے انہوں نے صرف 6 میچ میں 10 وکٹ نکالے ہیں اور 29 رن کا بھی سکور کیا ہے پر ماچ دیکھا جائے تو 1.5 وکٹ نکالا گئے اور اس کے بعد آکیب الہق کی بات کرتے ہیں 6 میچ میں 26 رن اور 1 وکٹ نکالا گئے اب ان کے بولنگ سیکشن کی بات کرتے ہیں ابدل فرہد نے دوستو 33 میچ میں 71 رن کا سکور کیا اور 32 میچ میں بولنگ کی اور 39 وکٹ نکالے یعنی پر ماچ آپ کو ہی وکٹ نکال کے دے سکتا ہے علی وکار کی بات کرتے ہیں دوستو انہوں نے 25 میچ کھیلے اور 67 رن کا سکور کیا 23 میچ میں 18 وکٹ نکالے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے سو بھرو کی بات کرتے ہیں 8 میچ میں 9 وکٹ نکالے انہوں نے 17 میچ میں 6 رن اور 6 میچ میں بولنگ بھی کی اور 4 وکٹ نکالے جو کی بلکل لو پرفارمنس ہے کلمدیب سنگھ کی بات کرتے ہیں 19 میچ میں 4 رن اور 8 میچ میں بولنگ بھی کی اور صرف 3 وکٹ ہاتھ لگے اس کے علاوہ جتنے بھی دوستو یہاں پر ان کے یہ پلیئر سے نیچے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ بلکل نہ کے برابر کھیلنے والے نہیں کھیلیں گے دوسری ٹیم کی بات کرتے ہیں لیکن اسے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے آگے آنے والے ویڈیوز کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو اب بات کرتے ہیں دوسری ٹیم کی یعنی دوستو پی سی سی یہاں پر ابھی ابھی منیو سنگھ کی بات کرتے ہیں دوستو ستائیس ماتس میں انہوں نے تقریباً چار سو تین سو نبی رن کا سکور کیا ہے اور ساڑھے اٹھارہ رن پر میچ اس کا ایوریز سکور ہے میں نے اسی کو پکپ کیا اپنے ٹیم میں ٹھیک ہے اگر ہم بات کرنے بیٹس میں سیکشن کی تو یہاں پر آیوش شرما کی بات کریں گے یہ انس کا ٹیٹین کا سکور ہے انہوں نے 21 ماتس کھلے ساری تین سو رن بنائے اور چھبیس رن پر میچ سکور ہے بالنگ بھی کرے گا آل درن پر اپشن ہے دس میچ میں بولنگ کی ہے اور سات وکٹ نکالے ہے جوشی کی بات کرتے ہیں دوستو انہوں نے چھبیس میچ میں تقریباً سو رن کا سکور کیا 20 ماتس میں 60 رن سے زیادہ سکور یعنی 8 رن پر میچ اور 19 ماتس میں 21 وکٹ نکالے ہے پرامود سنگھ بگھی ہال کی بات کرتے ہیں دوستو انہوں نے 26 ماتس میں 400 رن سکور کیے ہے اور 9 ماتس میں 12 وکٹ نکالے ہیں پرامود بھگوالی کی نکالے بلکل low performance ہے یہاں پر دیکھا جائے تو کوئی بھی اچھا option آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پر سنیل کی بات کرتے ہیں تقریبا ٹھیک 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 26 ٹھیک 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 پیارے دوستو یہ میرا ٹیم ہے لیکن میں اس میں اپ ڈیٹ کروں گا اور آپ کے ساتھ بھی تین گرانلک ٹیمز شیئر کروں گا دوستو آپ ویگٹ کیپر سیکشن کی بات کریں گے یو سی سی کا پلیئر لیا اے سنگ جو کی اچھا اوپشن ہے ابھی تک چار سور سے بھی زیادہ سکور کر چکا ہے اپنے ریسنٹ ماچ میں جو اس نے کھیلے ہے محمود کو پک اپ کیا شرما پرساد یہ ٹھیک ٹاک اوپشن ہے زہید محمود اور ٹھیک ٹاک اوپشن ہے ان کو پک اپ کیا میں نے اور نیجے دیکھا جائے تو تین میں نے بولرس اور چار دوستو یہاں پر آل درونرس کو پک اپ کیا ہے کیپٹن کی بات کریں گے پی بگیال دوستو بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ تینوں طرقی سے یہ کافی اچھا پلیر ہے وہی دوستو ایس بھیان بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیٹ کرد میں بھی کام کرے گا اس کو وائس کیپٹن پک اپ کیا ہے اب کیپٹنسی اوپشن کی بات کہتے ہیں جہاں جہاں دوستو ٹک لگے گا سمجھانا یہ کیپٹنسی کے لئے کام کرے گا گرانڈ لگ میں آج کے مائچ میں تو سمجھانا یہ گرانڈ لگ میں کیپٹنسی کا دوستو پلڈا باری رکھیں گے اور وہی یہ پلا تو ہے ہی ہیٹ کرد میں بھی کام کر سکتا ہے یہ کچھ اوپشن ہیں جہاں پر آپ کیپٹنسی کو گھما سکتے ہو باقی تو نارمل اوپشن ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں کوئی نا پلئر کھلے لیکن ہم آپ کی ساتھ اپ ڈیڈے ٹیمز شیئر کریں گے فیلال آپ اپنے دوست کو دیجئے اجازت بائی بائی بیسٹ سپلک ملیں گے ٹیلی گرام پہ